ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے سٹاکس میں انویش کی رائے بھی دیتے رہتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں بولیٹیلٹی ہوتی ہے جہاں پہ کبھی بھی لینیلی پیسہ نہیں بنتا ہے اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیتے رہتے ہیں کہ آپ فنڈامنٹلی سٹاکس میں ہی انویسمنٹ کریں اور کسی سٹاک کے فنیش ریزلٹس دیکھنے کے بعد ہی اس سٹاک میں انویسمنٹ کریں کیونکہ کئی بر کیا ہوتا ہے کچھ سٹاکس بہت ہی جلدی بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ سٹاک مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے ہمارے ایک لسنر کا میسیج بھی آیا تھا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سر آپ جو سٹاک بڑھتے ہیں تیجی سے ریلی کرتے ہیں ان میں بیڈیوز کیوں مناتے ہیں دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گریڈ میں فس کے کسی بھی سٹاک میں اپنا پیسہ مت لگائیں آپ کو انیلسز کر لینا بہت ہی ضروری ہے کامپنی کے فنڈامنٹل جان لینا بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ کسی سٹاک میں دویش کریں آئیے آج بات کر لیتے ہیں ایک اور کامپنی کے سٹاک کی جس کے بورڈ کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے اور اس میں بہت ہی بڑا دماغہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سٹاک میں آج پوزٹی مومینٹم دیکھنے کو مل رہا ہے بند بند فورٹی سکس پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے وان تھاؤزن ٹوانٹی تھری پہ آپ کو ٹریڈ کرتا دیکھ جائے گا تو کون سا ہے وہ سٹاک اس کا ہم نام بھی جان لیتے ہیں فنڈامنٹلز بھی ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹیم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر لیں اور اس بیڈیو کو آگے اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ نیئلی فلیٹ ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے سٹاک میں بھی آپ کو رینج باؤنڈ کام ہوتا دیکھ جائے گا اس کا اپر جسنس لیبل وان تاؤزنڈ فورٹی کے اراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے جنہی اس سٹاک کا لاسٹ وان منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ جرور آپ کو پوزٹیب مومنٹم دیکھنے کو ملے گا نیئلی ٹین پرسنڈ کے اراؤنڈ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کا چارٹ دیکھو گے تو اس سٹاک میں اچھی ریکووری جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں سکس منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بہتی شاندار ریٹنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے 51.80% کے بڑیہ ریٹنز آپ کو دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں بہتی شاندار رویسل بہتی شاندار گروت اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے جدی اس سٹاک کا واندیئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 35% کے ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور 5 years میں بھی 31% کے اراؤنڈ ریٹنز ہی دیکھنے کو ملیں گے اور جدی اس سٹاک کا میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ جرور آپ کو ملٹی بیگ ریٹنز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس سٹاک نے 1251% کے ریٹنز جو ہیں وہ اپنے انویسٹرز کو بنا کے دیئے ہوئے ہیں تو کلیرلی لانگ ٹرم میں یہ جو سٹاک ہے ایک ملٹی بیگ سٹاک نکل کر آ رہا ہے اور اس سٹاک کی جو پرائز تھی 2007 جون کو آپ دیکھ سکتے ہو 75.60 روپیز تھی تو آج یہ جو سٹاک ہے 1000 کے لیبل کو کروس کر چکا ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس میں لینئر ریٹنز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو بڑے بڑے کریش بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے بولیٹیلٹی بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی آج کل جرور اس سٹاک میں اچھا مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے فنڈامینٹلز ایک اے کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو اینڈ میں اس کی ایک بریکنگ ڈیوز ہے وہ بھی ہم جانے گے کیونکہ دوستو کسی بھی سٹاک میں دیویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈامینٹل جان لینا بہت ہی جروری ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں انسیکٹی سائیڈز انڈیا لیمٹڈ کے سٹاکی اور یہ جو کامپنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیسٹی سائیڈز بناتی ہے اور اگرو کیمیکل پرڈکٹس میں کام کرتی ہے اگریگل جو سیکٹر میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرڈکٹس جو ہے وہ بناتی ہے کیمیکل پرڈکٹس بناتی ہے جدی اس کامپنی کی سب سے بڑی ہم سٹرنگت چیک کریں تو دوسطو اس کے کامپنی بہت ہی سٹرانگ فنینشلز تو دوسطو اس کے فنینشلز بہت ہی سٹرانگ ہے بہت ہی شاندر ہیں اور اس کا پیروٹس کی سکور بہت ہی ہائی ہے دوسطو کسی بھی سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے کا پہلا جو انویسٹمنٹ کریٹیریا ہوتا ہے اس کی فنینشل پرفارمنس بھی ہوتی ہے کیونکہ وہی سٹاک لانگ ٹرم میں آپ کو اچھے ریٹرنز دیتے ہیں جن کے فنینشلز کانٹینوسلی گروہ ہوتے ہیں جن کے فنینشلز بہت ہی سٹرانگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی سٹرانگ گروہت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آئیے اس کامپنی کے فنڈامنٹل تھوڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا جدی ہم مارکٹ کیپ دیکھیں تو 2017 کروڑ کا اس کا مارکٹ کیپ نکل کر آ رہا ہے کلیرلی یہ کامپنی ایک شوٹی سے کامپنی ہے ٹی ٹی ایم بیسنز پہ اس کی پی ریشو چیک کریں تو 18.21 کی اس کی پی ریشو دیکھنے کو مل رہی ہے سیکٹر کی پی ریشو 41 کی ہے تو سیکٹر کے کمپیرٹیبلی یہ جو سٹاک ہے بہت ہی بڑے ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے تو اس کی ویلویشنز بہت ہی اٹریکٹیو ہیں بہت ہی ڈیسنٹ ہیں جب اس کی پرائیس ٹو بک ریشو دیکھیں تو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 2.33 کی ہی چل رہی ہے ڈیوڈینڈ جیل دیکھیں تو اس کامپنی کا 0.29 کا نکل کر آ رہا ہے تو آئیے اس کے اور پیرامیٹر تھوڑے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہم سٹاڑی کر لیتے ہیں دوستو جیسے ہم نے آپ کو بتایا یہ جو سٹاک ہے ٹیکنیکلی بہت ہی سٹاک مومنٹم شو کر رہا ہے کیونکہ اس کی جو سٹاک کی پرائیس ہے کرنٹلی 1022 کی ہے جدی 5 ڈے کے وہ شوڑ دیں تو باقی جو اس کی موونگ ایبریج ہے دے آر لکنگ ویری بیولیش 5 ڈے میں پلائر ٹرینڈ ہے جیسے ہم نے آپ کو چارٹ میں بھی دکھایا ہوا ہے 10 ڈے کے موونگ ایبریج دیکھ لو 20 ڈے کے 50 ڈے کے 100 ڈے کے 200 ڈے کے سپیشلی لانگ ٹرم کے جو موونگ ایبریج ہے بہت ہی بیولیش ٹرینڈ شو کر رہی ہیں تو لانگ ٹرم میں یہ سٹاک ایک بہت ہی اچھا سٹاک نکل کر آ رہا ہے جس کے سٹاک کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت ہی کنسسٹنٹ ڈاٹا دیکھنے کو مل جائے گا وان دیکھ میں فلائٹ ٹرینڈ ہے وان منت میں 9.60% کی ریلی ہے تھری منت میں 36% کی ریلی ہے جی اے ٹیل ڈیٹ میں 44% کی ریلی ہے اور تھری ڈیرز میں 66% کی ریلی ہے یہ سٹاک ایسے ہے کہ سلولی سٹیڈلی گروہ ہو رہا ہے سلولی سٹیڈلی اس کی جو بیلیو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کنسسٹنٹ پرفارمنس نکل کر آ رہا ہے کانٹینوسلی اس کے سٹاک کی پرائس بڑھ رہی ہے تو آئیے اس کے جو نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے لانگ ٹرم کا ریبنو کا گروہ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کا ریبنو جو ہے وہ لانگ ٹرم میں انکریزنگ ٹرینڈ ہی شو کر رہا ہے اس کامپنی کا جو ریبنو ہے وہ کانٹینوسلی گروہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس کامپنی کا بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس کامپنی کے جو سورسز آف انکم ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے اس کے معجن بھی جرور گروہ ہوئے ہوں گے اور اس کامپنی کی انکم میں بھی اچھی گروہ دیکھنے کو بلی ہے 2018 میں اس کا جو ریبنو تھا 1073 کروڑ تھا 19 میں آپ دیکھ سکتے ہو بڑھ کے 1991 کروڑ ہو گیا 2020 میں 1363 کروڑ ہو گیا 2021 میں 1420 کروڑ ہو گیا 2022 میں 1503 کروڑ ہو گیا ہے اور جدی اس کے نیٹ پروفٹ کا ڈاتا دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ گروہ دیکھنے کو مل چکی ہے لانگ ٹرم کا گروہ پیٹرن بھی بہت ہی انٹیکٹ ہے اور لاسٹ 2 جیس سے اس کے نیٹ پروفٹ میں بڑا جمپ دیکھنے کو مل چکا ہے لینئر گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے پروم 2020 آن ورڈز تو یہ ایک بہت ہی پوزٹیو انڈیکیشن ہے اس کامپنی کے مارجنز بھی بڑھ رہی ہیں نیٹ پروفٹ گروہ ہو رہا ہے ریبنو میں بھی ایکسپینشن دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آئیے بات کرتے ہیں EPS کی تو EPS میں بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے گا پروم دا لاسٹ 5 جیس روی پرسنٹیج چیک کر لیتے ہیں تو روی پرسنٹیج میں آپ کو جو ہے وہ اب انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے گا ہے پروم دا لاسٹ 2 جیس 2020 کے کمپیرٹیب لی 22 ہوئے ہیں اس کامپنی نے اچھا پرپورمنس شو کیا ہے اس کا پروفٹ بھی بڑھ گیا ہے ROE پرسنٹیج بھی 12.35 پرسنٹ کی ہے دیب ٹو کیٹی ریشو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈکریزنگ ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب کیا ہے دوستو کامپنی کا دیبٹ جو ہے وہ دیبٹو کیٹی ریشو ہے 0.06 کا چل رہا ہے اس کے دیبٹ میں بڑی ریڈکشن دیکھنے کو مل گئی ہے تو آئیے اس کے قوارٹرلی نمبرز بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو قوارٹر آن قوارٹر بیسز پر جو اس کے نمبرز ہیں پہلے ریبنو کا ڈاٹا چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جون ٹوانٹی وان سے لے کے مارس ٹوانٹی ٹو تک اس کامپنی کے ریبنو میں کونٹریکشن دیکھنے کو ملی ہے ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس کے بعد اچھا جام پہ اس کامپنی کے ریبنو میں دیکھنے کو مل چکا ہے اندہ جون ٹوانٹی ٹو تو جیر آن جیر بیسز پہ بھی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے قوارٹر آن قوارٹر بیسز پہ بھی اس کے نمبر جو ہیں وہ آپ کو گروہ ہوتے دیکھ گئے ہیں جنہی بات کریں نیٹ پروپٹ کی تو یہاں پہ بھی بہتی شاندر پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا جیر آن جیر بیسز پہ بھی اس کا نیٹ پروپٹ بڑھ رہا ہے اور اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے لاشٹ ٹو کوارٹر سے کانٹینوسلی گروہ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہم نے آپ کو کہا ہے اس کے جیلی نمبرز بھی بہتی شاندر ہیں اور اس کے جو کوارٹرلی نمبرز آئیں ہیں they are also very very positive very very good تو فنینشل اس کامپنی کے بہتی اچھے ہیں اس لیے اس سٹاک میں انویسمنٹ کرنے سے گھورانے والی کوئی بات نہیں ہے جیر اس کا شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھ لیں تو بہتی بڑیہ ہے مکس ہے جیر پرموٹر کی ہولڈنگ دیکھیں 72.16% کی ہے FIAs کی ہولڈنگ 6.66% کی ہے DAs کے پاس 10.97% کا سٹیک ہے پبلی کے پاس 10.2% کا سٹیک ہے ادرز کے پاس 0.01% کا سٹیک ہے تو بہتی مکس بہتی بڑیہ سٹیک ہولڈنگ پیسہ لگایا ہوا ہے جدی ٹرینڈ چیک کریں تو بہتی بیولیس ٹرینڈ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ آپ جو بڑے بڑے انسٹیچوشنز ہیں وہ اس کاپنی میں خریداری کر رہی ہیں mutual fund schemes نے بھی اس کاپنی میں خریداری کی ہوئی ہے اور جو FIAs ہیں ان کی ہولڈنگ بھی اس کاپنی میں بڑھ رہی ہیں ان کے نمبر بھی بڑھ رہی ہیں اور ان کی ہولڈنگ بھی بڑھ رہی ہیں یہ بھی کلیل ایک positive indication ہے کہ جب FIAs جب بڑے بڑے انسٹیچوشنز کسی سٹاک میں خریداری کرتے ہیں تو اس سٹاک میں آنے والے ٹیم میں جرور rally دیکھنے کو ملتی ہے تو all the fundamentals are looking very very decent اس کی valuations بہتی اٹریکٹیو ہیں as compared to other peers PE ratio دیکھ لو price to book ratio دیکھ لو ROE percentage بہتی decent values as compared to other peers جو best player ہے اس سیکٹر کے UPL ہے PA industry ہے سومی ٹومو ہے bear co-op science ہے ان کے comparatively اس کی valuations بہتی decent ہیں اور deb to kitty ratio بھی nearly zero ہے تو دوستو ایک اور breaking news اس کامپنی کی نکل کر آ رہی ہے اس کے جو board کی meeting ہے نا وہ 20 اگست کو fix کر دی گئی ہے تو یہ آپ کو date جرور note کر لینی چاہیے کیونکہ اس دن اس کامپنی کا جو board ہے وہ bonus share issue کرنے کے لیے بہتی بڑا decision لے سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو the meeting of its board of directors schedule to be held on 20 اگست 2022 consider the proposal relating to the issue of the bonus shares آپ اس کامپنی کے جو investors ہیں نا ان کو بڑا پائدہ ہو سکتا ہے bonus shares جو ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں تو یہ date آپ کو جرور note کر لینی جائیں اس دن bonus share کی جو ہے announcement ہو سکتی ہے so thanks again we will be meeting you with a new video ابھی تک جدی آپ ہمارے channel کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے subscribe جرور کریں bell icon کا button جرور press کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification مل جائے گا